اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک ام الدین ایاک نعبدو و ایاک نستعین اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت جہاں اللہ رب العزن نے اپنے نیک پارسہ بندوں کو اور اپنے ماننے والوں کو رکھنا ہے مسلمانوں کو ایمان والوں کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرنے والوں کو رکھنا ہے اس کا تعرف مختصر تعرف آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ہم سب کا ایمان ہے ہم سب مسلمانوں کا کہ اللہ رب العزن نے جنت بھی بنائی ہے اور اللہ رب العزن نے جہنم بھی بنائی ہے اور جو نماز والا رستہ ہے نیکی والا رستہ ہے قرآن مجید کی تلاوت والا رستہ ہے وہ راستہ جنت کو جاتا ہے اور اللہ رب العزت کی رضا و رحمتیں حاصل کرتا ہے اور جو اللہ رب العزت کی نافرمانی والا رستہ ہے کفر والا رستہ ہے زنا والا رستہ ہے بدکاری والا رستہ ہے وہ راستہ جہنم کو جاتا ہے تو جنت کا مختصر تعرف کچھ اس طرح ہے کہ جنت عربی زبان کا ایک لفظ ہے جس کے معنی باغ کے ہیں جنت کا کیا معنی ہے کیا مطلب ہے باغ تو اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے ہمارے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب مجھے مراج کروایا گیا تو مجھ سے حضرت عبراہیم علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے فرمایا کہ اپنی امت کو میرا سلام کہنا اور ان سے یہ کہنا کہ جنت ایک چٹیل میدان ہے جنت ایک چٹیل میدان ہے ایک سپارٹ ہے یعنی صاف میدان جگہ ہے تو بندہ جب عمل کرتا ہے نا تو اس کے عمل کرنے سے وہاں جنت میں بندے کے درخت لگتے ہیں یعنی بندہ جب کہتا ہے نا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ تو اللہ رب العزت جنت میں درخت لگاتے ہیں اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ کہتا ہے نا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ایک یہ کلمہ ہے اور دوسرا کلمہ ہے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ تو اللہ رب العزت اس بندے کے لئے جنت میں ایک خجور کا درخت لگا دیتے ہیں اللہ اکبر تو اسی طرح جو بندے سنتوں کی پبندی کرتے ہیں اسی طرح جو سنتیں پڑھتے ہیں ان کے لیے بھی جنت میں گار بنایا جاتا ہے اللہ اکبر جو ایک حدیث میں آتا ہے جو بندہ روزانہ بارہ رکھتے نوافل ادا کرتا ہے یعنی فرض کے علاوہ سنت ادا کرتا ہے یعنی فجر کی دو سنتیں زہر کی چھے سنتیں اور اسی طرح مغرب کے بعد کی دو سنتیں اور عشاء کے بعد کی دو سنتیں یہ ٹوٹل بارہ سنتیں بنتی ہیں تو جو بندہ ایک دن میں بارہ رکھتے ہیں ادا کرتا ہے تو اس کے لیے اللہ رب العزت جنت میں ایک گار بناتے ہیں اللہ اکبر تو جنت ایک باغ ہے جنت عربی زبان کا ایک لفظ ہے جس کے معنی باغ کے ہیں ایسا باغ جو اپنے سبزہ اور گنے درختوں کی وجہ سے زمین کو چھپا لے اللہ اکبر کہ اتنا گنا اس کا سبزہ ہے اس میں درخت ہیں اس میں مختلف قسم کے درخت لگائے گئے ہیں مثلا انگور کے پودے ہیں درخت ہیں انار کے درخت ہیں خجوروں کے درخت ہیں اسی طرح سیو کے درخت ہیں کیلے کے درخت ہیں یعنی اس طرح اللہ رب العزت نے بے شمار قسم کے پھلوں کے وہاں درخت لگائے ہوئے ہیں جنتیوں کے لئے اللہ اکبر اللہ سے دعا کریں کہ ہم سب کو اللہ رب العزت سننے والوں کو اور جو میں سنا رہا ہوں اب تک یہ اللہ رب العزت کی بات پہنچا رہا ہوں اللہ رب العزت ہم سب کو جنت اتا فرمائے اور ہمارے عزیز و قارب کو بھی ہمارے بھائیوں کو ہماری بہنوں کو ہمارے والدین کو جو زندہ ہے ان کو بھی اور جو فوت ہو چکے ہیں ان کو بھی جنت الفردوس اتا فرمائے تو اسی طرح قرآن مجید نے اس حسین و جمیل پرکشش دلفریب اور دیدہ زیب جنت کے کہیں ایک نام ذکر کیے ہیں مثلا اس کے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے کہ جنت کے سو درجے ہیں کتنے درجے ہیں سو درجے تو جو سب سے اعلی درجہ ہے وہ جنت الفردوس ہے تو تم جب بھی اللہ رب العزت سے مانگو تو جنت الفردوس مانگا کرو وہ سب سے اعلی درجہ ہے تو اسی طرح اور بھی اس کے نام ہیں جیسے دار السلام دار الخلد دار المقامہ دار الاخرہ مقام امین جنت الماوہ جنت ادن ادن جنت ہے مقد صدق جنت النعیم جنت الفردوس یعنی وغیرہ وغیرہ اس طرح کے بہت سارے نام ہیں اور کس چیز کا نام ہے اس دنیا میں اس کا تصور کرنا اور اس کے اندرونی محول کا انداغہ لگانا مشکل ہے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیہا مالا این راتا ولا ازون سامیت ولا علا قلبی بشر کہ جنت میں ایسی ایسی نعمتیں ہیں جنہیں کسی آنکھ نے دیکھا نہیں اللہ اکبر کہ ایسی ایسی نعمتیں ہیں جو دنیا میں کسی آنکھ نے اس کو نہیں دیکھا ایسی ایسی نعمتیں اللہ رب العزن جنت میں چھپا رکھی ہیں نہ کسی کان نے ان کی تعریف سنی اور نہ ہی کسی کے دل میں اس کا تصور پیدا ہوا ہے ایسی ایسی نعمتیں اللہ رب العزن نے جنت میں تیار کر رکھی ہیں تو قرآن مجید سے جنت کا تعرف چند اہم قرآن مجید کے واقعات جن میں جنت کا تعرف کروایا گیا ہے تو آپ کے سامنے میں پڑھوں گا اب گوھر سے سنے انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا تو اب ہم قرآن کی زبانی جنت کا مختصر تعرف کرتے ہیں جس کے حصول کے لئے انسان ساری زندگی تمام عبادت بڑی توجہ و انہماک اور خوشو و خوشو سے بجا لاتا ہے یعنی بڑی توجہ کے ساتھ عبادت اس لئے کرتا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو کر ہمیں جنت عطا فرمائے گا اپنی نعمتیں عطا فرمائے گا اپنے انعامات عطا فرمائے گا کیونکہ ہمارا قرآن مجید کے اوپر یقین ہے اعتماد ہے کہ قرآن مجید میں جو بتایا گیا ہے وہو بہو ہو کر رہے گا امنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسول یعنی ہم ایمان لاتے ہیں قرآن مجید پر ہم ایمان لاتے ہیں اللہ تعالیٰ پر ہم ایمان لاتے ہیں جنت پر اور ہم ایمان لاتے ہیں جہنم پر جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے وہ بالکل حقیقت ہے اس بات پر ہم ایمان لاتے ہیں تو تب جا کر کہیں ہمارا ایمان قبول ہوگا جو بندے انکاری ہیں انکار کرتے ہیں جنت کا جہنم کا فرشتوں کا تو ان کو ہم کافر کہتے ہیں انکار کرنے والے لوگ کیا کہتے ہیں کافر کہتے ہیں تو اللہ رب العزت ہمیں ہدایت اتواف فرمائے تو عبدی جنتوں میں جنتی لوگ خود بھی داخل ہوں گے اور ان کے عباؤ و اجداد یعنی ان کے بزرگ ان کے والدین میں سے ان کی بیویوں اور اولادوں میں سے جو نیک ہوں گے سالے عمل کرنے والے ہوں گے جنہوں نے اللہ رب العزت کو راضی کر لیا ہوگا وہ بھی ان میں داخل ہوں گے اللہ اکبر جنت کے ہر دروازے سے فرشتے اہل جنت کے پاس آئیں گے اور کہیں گے سلامتی ہو تم پر فرشتے کیا کہیں گے سلامتی ہو تم پر یہ جنت تمہارے صبر کا نتیجہ ہے یہ جنت تمہارے صبر کا نتیجہ ہے جو دنیا میں تم کیا کرتے تھے آخرت کا گار تمہیں مبارک ہو آخرت کا یہ اچھا گار یہ جنت تمہیں مبارک ہو تو اسی طرح اہل جنت کو جنت میں کسی قسم کی تھکان کسی قسم کی تھکاوٹ جسے ہم کہتے ہیں جیسے دنیا میں ہمیں تھکاوٹ ہو جاتی ہے ویسے جنت میں تھکاوٹ نہیں ہوگی اہل جنت کو جنت میں کسی قسم کی تھکان نہیں ہوگی نہ وہ وہاں سے نکالے جائیں گے وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے جو جنت میں داخل ہو گیا اس کو وہاں سے نکالا نہیں جائے گا ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا جو جنت کی چڑائی زمین و آسمان کی وسط کے برابر ہے یعنی زمین اور آسمان کی وسط جتنی ہے اتنی جنت کی چڑائی ہے اور لمبائی جو ہے وہ بے حساب ہے جنت کے پھال اور بہاریں دائمی ہوں گی نہ پھال ختم ہوں گے اور نہ بہاریں ختم ہوں گی اللہ اکبر یعنی پھال ایک بندے نے توڑا ہے انار توڑا ہے اس کی جگہ دوسرا نیا انار اسی وقت لگ جائے گا جتنے مرضی آپ کھائیں ختم نہیں ہوں گے ختم نہیں ہوں گے تو جنت میں بھوک اور پیاس شدت کی نہیں ہوگی جیسے ہمیں دنیا میں شدت کی بھوک لگتی ہے یا شدت کی پیاس لگتی ہے اس طرح کی تکلیف وہاں نہیں ہوگی اہل جنت سونے کے کنگن اور سبز ریشم لباس پہن کر تکیہ دار مسنتوں پر بڑے مزے سے بیٹھے ہوں گے اللہ اکبر یعنی سونے کے کنگن ہاتھوں میں پہنے ہوئے ہیں اور سبز ریشم کے لباس پہن کر تکیہ لگا کر بڑے مزے کے ساتھ آرام سے بیٹھے ہوں گے اہل جنت کی اکل پر اثر انداز نہ ہونے والی سفید رنگ کی لذیذ شراب پییں گے جو اکل کو زائل نہیں کرے گی حلال ہوگی اللہ اکبر اہل جنت کے لیے ہیروں اور موتیوں جیسی شرمیلی نگاہوں والی خوبصورت بیویاں ہوں گی جنہیں ان سے پہلے کسی جن یا انسان نے چھوا تک نہیں ہوگا یعنی ہر بندے کا جنت میں جانے والے کا اللہ رب العزت نکاح فرمائیں گے اور ہر عورت کا بھی اللہ رب العزت جس کا خامد دنیا میں تھا اور وہاں وہ بھی جنت میں گیا ہے تو اس کے ساتھ اس کا نکاح فرمائیں گے تو اسی طرح جو دونوں مطلب ایک بندہ جنت میں چلا گیا ہے دوسرا نہیں گیا تو اللہ رب العزت اور کسی جنتی سے اس کا نکاح فرما دیں گے ہر کسی کو اللہ رب العزت نے وہاں جوڑا جوڑا بنا کر رکھنا ہے تو اسی طرح جنت کے پاس حیادار خوبصورت بوٹی آنکھوں والی ہو رہے ہوں گی جن کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ ایسی نرم و نازق جیسے انڈے کے نیچے شپے ہوئی جلی ہوتی ہے تو متقی لوگوں یقینا جو متقی ہیں پرہیزگار لوگ ہیں امن کی جگہ جنت میں ہوں گے باغوں اور چشموں میں بڑے مزے کریں گے باریک ریشم اور بوٹا ریشم پہنے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے یہ ہوگی ان کی شان اور ہم گوری گوری خوبصورت موٹی موٹی آنکھوں والی عورتوں سے ان کا نکاح کر دیں گے اللہ رب العزت فرماتے ہیں جنتی لوگ ہر طرح کی لذیذ چیزیں پورے اتمنان اور بے فکری سے طلب کریں گے یعنی ایک فکر ہوتا ہے نا بیل پے کرنا وہاں ایسا کوئی فکر نہیں ہوگا تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم انہیں ہر طرح کی لذیذ پھل منپسند گوشت دیتے چلے جائیں گے وہ ایک دوسرے سے جامع شراب چھینہ چھینی کریں گے ہنسی مزاک تھٹھا کریں گے آپس میں دوست ایسی شراب جس کے پینے سے نہ بے دعا گوئی ہوگی نہ کوئی گناہ سرزد ہوگا نہ سر میں درد ہوگا محفوظ کٹے ہوئے موتیوں کی طرح خوبصورت لڑکے ان کی خدمت میں ہر وقت حاضر رہیں گے اللہ اکبر تو اہل جنت کے لئے جنت میں باغ اور انگور ہوں گے نوجوار کواری اپنے شہروں کی ہم عمر عورتیں ہوں گی جلگتے ہوئے جام ہوں گے ہر قسم کی لگو اور بےہدہ باتوں سے پاک محول ہوگا اہل جنت کی آنکھوں کو تھندک پہنچانے کے لئے جو مخفی نعمتیں تیار کی گئی ہیں ان کا علم کسی نفس کو نہیں ہے دنیا میں اور داہنے ہاتھ والے یعنی جن کو نام مال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا یعنی جنتی لوگ دانے ہاتھ والوں کا کیا کہنا بے کانٹے کی بیریوں میں ہوں گے تیبتے لمبے سائے بہتا ہوا پانی اور بکسرت پھال ان کے لئے تیار کیے گئے ہیں اللہ اکبر تو بہتا ہوا پانی چار قسم کی نہریں اللہ رب العزت نے جنتیوں کے لئے تیار کی ہیں دودھ کی نہریں ہوں گی شراب کی نہریں ہوں گی شہد کی نہریں ہوں گی اور صاف اور میٹے اور ٹھنڈے پانی کی نہریں ہوں گی اللہ اکبر اہل جنت کے آگے چاندی کے برطن شیشے کے پیالے گردش کرائے جا رہے ہوں گے شیشے بھی چاندی کی طرح چمکدار ہوں گے ان پیالوں کو خدام ٹھیک اندازے کے مطابق بھریں گے اہل جنت کو وہاں ایسی شراب کے جام پلائے جائیں گے جس میں سونڈ کی امیزش ہوگی یہ شراب جنت کے ایک چشمے سے برامد ہوگی جس کا نام سل سبیل ہے اور جنتیوں کے لئے جنت میں صبح و شام رزق تیار ہوگا صبح و شام تازہ رزق تیار کیا جائے گا جنتیوں کے لئے جنت میں بلند و بالا تخت ہوں گے جہاں پینے کے لئے ساغر رکھے ہوں گے آج جنتی لوگ مزے کرنے میں مشغول ہوں گے اور ان کی بیویاں گنے سائوں میں مسندوں پر تکیہ لگا کر بیٹھی ہوئی ہوں گی اہل جنت کی خدمت کے لئے ایسے لڑکے دوڑتے پھریں گے جو ہمیشہ لڑکپن کی عمر میں ہی رہیں گے تمہیں دیکھو تو سمجھو کہ موتی ہیں جو بکھیر دیئے گئے ہیں اللہ اکبر تو یہ تھا میرے بھائیوں مختصر سا جنت کا تعرف جو ہم نے قرآن مجید سے پڑا اور حدیثوں میں بھی جنت کا تعرف ہے وہ انشاءاللہ ہم اگلے پارٹ میں پڑھیں گے تو جنت میں میرے بھائیوں نہ سردرد ہوگا نہ کان میں درد ہوگا نہ کسی قسم کا پیٹ میں درد ہوگا اور کسی قسم کی بندے کو تکلیف نہیں ہوگی نہ گالی گلوچ ہوگا نہ گندگی گلازت ہوگی نہ کانوں میں محل آئے گی اور کوئی کسی قسم کی گندگی گلازت نہیں ہوگی جو بندہ کھائے گا پیے گا ہلکا سا ڈکار آئے گا سب کچھ حضم ہو جائے گا تو نہ تھوک ہوگا نہ رینٹ ہوگا نہ پشاب ہوگا یعنی کسی قسم کی گندگی گلازی جنت میں نہیں ہوگی تو میرے عزیز بھائیوں اللہ رب العزت سے دعا ہے مجھے اور آپ کو جنت الفردوس عطا فرمائے میرا اور آپ کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے اسلام پہ فرمائے ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاہِ الْمُبِينَ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ